اسلام علیکم آج ہم بڑے زبردست سے بڑے کے پائے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے بنانا بتاؤں گی اور آپ بھی اس طریقے سے بنائیں آپ یقین مانیں آپ کے گھر والے انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے پائے تو ویسے بھی سب کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں اگر نان کے ساتھ کھایا جائے تو مزا آ جائے پائے گٹنوں کے درد کے لیے بھی بہت ہی فائدے ماند ہیں اگر یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں بڑے کے پائے سب سے پہلے ہم بیپ پائے بنانے کے لیے دو عدد پائے لیں گے میڈیوم سائز کے اب ہم ان کو بوائل کریں گے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے دو نیٹر کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے دو چمچ لیسن ادھرکا پیسٹ آدھا چمچ ہلدی پاورڈر اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے پریشر لگا دیں گے پائے مارے اچھے سے بوائل ہوگے دیکھیں ایک دم زبردست اب ہم فلیم بند کر دیں گے اس کو ہم بوائل میں نکال لیں گے اب ہم اس میں جو مسائلے استعمال کریں گے دھنیا پاورڈر چائے کا ڈیٹھ چمچ سرخ لال میر چائے کے دو چمچ نمک چائے کا آدھا چمچ زیرہ چائے کا ایک چمچ ہلدی پاورڈر چائے کا آدھا چمچ ایک کپ ہم دائی کے اندر یہ سارے مسائلے شامل کر دیں گے دائی کو ہم نے ہلکا سا پھینٹ لیا ہے اب اچھے سے مکس کریں گے اب ہم نے یہ مسائلے مکس کر لیا ہے اب ہم ایک پتیلہ لیں گے پتیلے کے اندر ہم ایک کپ گھی کا شامل کریں گے اب ہم اس میں دو سٹیک ڈالچینی ایک ادت موٹی الائچی دو میڈیوم سائز کے ہم نے پیاز لیے پیاز کو ہم نے چوپر میں بلکل باریک چوپ کر لیا ہے پیاز کو ہم اچھا سا گولڈن کر لیں گے پیاز ہمارے ہرکی سے گولڈن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تین ادت ٹماٹر کا پیسٹ ٹماٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد جو ہم نے مسائلے مکس کیے تھے دھئی کے اندر وہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو بہت اچھے سے بھونیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ تاکہ ٹماٹر کا اور دے کا کچھاپن دور ہو جائے مسائلہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں اوئل اوپر آ گیا ہے اب ہم نے جو پائے کو گلا کے رکھا تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے جو ہماری جکھنی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کو شامل کریں گے ہسوے ضرورت ہم اس میں تھوڑا سا پانی گرم اور ایڈ کریں گے اب ہم دوبارہ اس کو اوپر سے پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کر دیں گے پائے ہمارے بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں ایک دام زبردست اب ہم اس کے اوپر جولین کٹنگ ادھرک ڈالیں گے ہرا دنیایٹ کریں گے ہری مرچیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ٹیسٹی امیزنگ بڑے پائے بن کر تیار ہیں اور آپ بھی اس طریقے سے بنائیں آپ یقین مانیں آپ کے گھر والے انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے ہمیشہ کی طرح اگر ریسپی پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور پلیس اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اسی طرح مزیدار اور نئے ریسپی دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل پری ہے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ